ہیلو فرینڈز ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی پیڈ موبائل فون میں جو آئی سی کی اوپر کور لگا ہوتا ہے جو آئی سی کی اوپر شیلڈ لگی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ریموو کیا جانا چاہیے کہ نیچے کی جو بورڈ پر پرنٹنگ ہے جو لائننگ ہے وہ بالکل ڈیمیج نہ ہو تو ابھی میرے پاس ایک مدر بورڈ ہے اگر میں اس کو آپ کو قریب سے دکھاؤں تو اس کے اوپر یہ جو آپ بور� بہت ہی امپورٹڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں یہاں سے بھی ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو لائننگ ہے اس کے ڈیمیج ہونے سے جو ہے بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں فون میں اور ایک اور بورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ نیٹورک کے سیکشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ بورڈ کی پرنٹنگ ڈیمیج ہو چکی ہے جو کنیکشنز ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں مل پائیں گے اور فون رپیر ہونے کی بجائے اور خراب ہو سکتا ہے اس سے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو جو لائننگ ہے وہ بریک ہو چکی ہے اس کی نیٹورک کے سیکشن کے کچھ کمپوننٹ کے ابھی میرے پاس ایک اور مدر بورڈ ہے تو اس کو بھی دیکھیں تو آئی سی کی جو شیلڈ ہے اس کو اتارتے ہوئے یہاں سے بھی اس کی جو کلاک کلسٹر کے ساتھ جو لائننگ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس فون میں بننا تو وہ بنے گا لیکن اس میں اور بھی بہت سارے فالڈ آ چکے ہوں گے اس لائننگ کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تو آج کی اس ویڈیو اسی بارے میں ہوگی کہ ہم کس طریقے سے آئی سی کی جو شیلڈ ہے اس کو بغیر کسی بورڈ کو ڈیمیج کیے کس طریقے سے اتار سکتے ہیں ابھی یہاں پر ایک اور بورڈ دیکھیں تو اس میں بھی یہاں پر نیٹورک کے سیکشن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا پڑے صرف آئی سی کی شیلڈ اتارنے کی وجہ سے اور جب اتنا سارا بورڈ کی پرنٹنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی بہت سارے فالٹ جو ہے موبائل فون میں آ جاتے ہیں موبائل فون رپیر ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کی جو پرنٹنگ ہے برے طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو اسی بارے میں ہوگی کہ کیسے آپ جو اس کی پرنٹنگ ہے اس کو بچا کر آئی سی کی شیلڈ کو ریموو کر سکتے ہیں ایک اور مطر بورڈ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی نیٹ ورک کا سیکشن اس کا دیکھیں پورا کا پورا جو ہے وہ یہاں سے بورڈ کی پرنٹنگ ڈیمیج ہو چکی ہے تو یہ فون رپیر تو جو ہوگا اس میں اور مزید فالٹ آ جائیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ جو جی ایس ایم کا پوائنٹ ہے یہاں پر بھی اس کے جو ہے جم پر کر کے اس کو رپیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جو پرنٹنگ کمپنی موبائل فون کو بناتے وقت کرتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کلکولیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بورڈ کو پرنٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ بلکل بھی فالٹو نہیں ہوتا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے موبائل فون کو تو ہماری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف قسم کے موبائل فون جو کی پیڈ والے آتے ہیں ان کے جو مادر بورٹ کی شیلڈ ہے آئی سی کی شیلڈ ہے وہ مختلف مادلوں کی اتار کے دکھاؤں گا بہت ہی آرام سے کسی قسم کے کوئی پروفیشنل ایکوپمنٹ یوز نہیں کر رہا بلکل سادہ سے طریقے سے اتاریں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی 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 موسیقی